ہیلو فرینڈز مجھے آج اس طرح کا گاؤن بنا کے دکھانا ہے کہ یہ کس طرح سے گاؤن بنتا ہے اس طرح کی میری ایک ساڑھی ہے جس کا میں آپ کو گاؤن کاٹنا بتاؤں گی اور اس کے بعد سٹچ کرنا بتاؤں گی تو یہ میں نے اپنی بیڈیو دو پارٹ میں رکھی ہے پہلا پارٹ میں اس کی کٹنگ کر کے بتاؤں گی اور دوسرے پارٹ میں میں اس کو سٹچ کر کے بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ میری ساڑھی ہے یہ ریڈ کلر کی ساڑھی ہے جس کا میں گاؤن بنا کر آپ کو تیاد کر کے دکھا ہوں گی یہ میرا اسطر ہے سب سے پہلے ہم اپنے اوپر کی چولی کاٹیں گے اس کا دامن کاٹیں گے یہ میں نے اوپر دامن کیلئے کپڑا نکال لیا ہے میرا دامن کی چوڑائی میری چھتیس چھتیس انچ کی ہے جس سے میں دو دو انچیں ایکسٹر میں نکال لیا ہے اور اس طرح سے میں اس کو پھولڈ کروں گی یہ چار پرات میں اس کو پھولڈ کروں گی یہ دیکھئے چار پرات میں اس کو پھولڈ کر لیا یہ دامن کی لمبائی میری سکسٹین ہے جو کہ مجھے کپٹین انچ رکھنے ہیں اور یہ مجھے ٹین رکھنے ہیں تاکہ میں نے دو انچ اس کو دو انچ میں نے اگل بگل ایکسٹر میں رکھا ہے ایکسٹر میں رکھا ہے اس کو پھولڈ کر لیا ہے اور اس کو بھلا میں بناؤں گی دھائی کے بناؤں گی ڈائی انچ چھوڑا اور 5 انچ 22 کے ساڑے تین انچ میں اس کے باجوں کو چھوڑا رکھنگی کل ملا کر میں اس کو سکس انچ رکھ رہی ہوں اور میری باجوی ہوں جو سب کے اس میں سکس انچ رکھتی ہے یہ میرا یہ میں دونوں سائٹ سے ایک جیسا رکھنا چاہتی ہوں دونوں سائٹ سے میری پانچ انچ گہرائی میں رکھوں گی میں بلکی اور دھائی انچ میرے چونڑائی رہے گی اس طرح ایسے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں اس کی کٹیں کر رہا ہوں اس طرح ایسے میں ان کو باجو کو آدھا انچ نیچے جھو کاتے ہوئے کٹوں گی یہ یہ میرا اس کا ساری سے ہم لیس کھولک کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے اس کا یہ اوپر کا جو ساری کا پلو ہے اس کو میں نے داون بنانے کے لیے میں نے رکھا ہے اور میں اس کو جس طرح سے میں نے یہ استر کاٹا ہے اسی طرح سے میں اس کو بھی کاٹوں گی اس کو میں اس طرح سے چوک لگا دوں گی اس طرح سے اس طرح سے میں نے اس کو چوک لگا دیا اور میں اس کو اسی طرح میں اس کو بھی نکال لوں گی میری چیسٹ کی چیسٹ میرا ہے نائن نو پائیو ہے اور میری کمار ایٹ اس کو بکتش بکتش ان چکے میں اس کو ملا دوں گی اس طرح سے ہم سوچبے ے ٹھیک 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 مجھے میں نے اسی طرح اس کو بھی کاٹ لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کو چھانٹ دیتے ہیں اس طرح سے میرا آگے کا ہے دیکھئے اب میں اس کے نیچے کے نیچے کا بنا ہوں گے ڈاپ پارٹ میں نے بنا لیا ہے اور یہ میرا نیچے کا پارٹ ہے اس کو میں مجھے یہ مجھے رن والا بنانا ہے جس کے کاراں سے میں اس میں الگ سے چھنٹ رکھوں گی پورا تیتالیس انچ کا ہے تیتالیس انچ میں میں چودہ انچ کی رکھوں گی میں یہ نیچے کا پارٹ رکھوں گی اور اور یہ میں اس کو چودہ انچ نکار دوں گی چودہ نہیں میں بارہ انچ نکار دوں گی ابھی ایک انچ یہاں جوڑنے میں لگے گا ایک انچ ادھر لگے گا جس کے کاراں سے میں بارہ بارہ انچ میں نکار رہے گی اس کو اس پر اس میں بارہ انچ میں نیچے نیچے سے کٹ دوں گی یہ میں نے اپنے نیچے کے لیے کپڑا کاٹ لیا ہے اس کو میں کوئی آکار نہیں دیں گی کیونکہ یہ میتھرل والا چونٹ والا مجھے گاون بنانا ہے جس کے کاراں سے میں اس کا آکار رکھتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے مجھے یہ چونٹ والا چونٹ والا بنانا ہے جس کے کٹ دینے کے لیے ہلکا سا کٹنگ کروں گی یہ اس طرح سے یہ میں نے نیچے کا پورا کپڑا لے لیا ہے بندی ہو بھالا اس کو میں چودہ انچ کی چوڑ آئی پر مجھے پھرن رکھنا ہے اس طرح سے میں چودہ چودہ انچ کا تین تین کپڑا کاٹوں گی چودہ چودہ کا کاٹ لوں گی یہ میرے تین پلیں نکل آئے ہیں ان کو میں اس طرح سے جوڑ لوں گے تینوں پلوں کو اس طرح سے یہ اس طرح سے تینوں پلوں کو جوڑ کے پھر میں اس طرح سے اس میں چونٹ ڈالوں گی نیچے نیچے اس پلین کپڑے کی ہم باہیں نکالیں گے یہ میری باہیں 22 انچ کی بننا ہے لمبائی میں تو میں اس کی لمبائی 24 انچ لوں گی اس طرح سے اور پچھ سے 22 24 انچ لوں گی اس طرح سے میں اس کو اس طرح سے ڈالوں گے اس طرح سے میں کٹھیں گے جائیں گے جائیں گے سکر کہ جائیں گے ہم اس کا نیچے کا اسطر پارٹ اسی طرح سے کٹ لیں گے جس طرح سے ہمارا اس کا پارٹ ہے اسی طرح ہم نے اس کا اسطر بھی کٹ لیا ہے اور ہم اس کو نیچے سے اسطر لگائیں گے اور جس طرح سے یہ اسطر کٹا اس کے نیچے پھرلوالا بھی اسطر لگائیں گے تاکہ ہماری چندت اوپر کو اٹھی سی دیکھیں اب ہم آپ کو سلنا بتائیں گے کہ کس طرح سے ہمیں گاؤن کو اسٹیج کرنا ہے یہ گاؤن میں اس طرح کا میں نے بنایا ہے جو میں اس میں فوٹو دکھا رہی ہوں ابھی میں آپ کو اسٹیج کرنے کی بھی اس میں ویڈیو ڈالوں گی اور پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا تاکہ سبھی ویڈیوز میں آپ کے تک پہنچے دھنباد یہ دیکھئے چم